شخصیات کو جانچنے کے لیے، شخصیات کو پرخنے کے لیے، شخصیات کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ لگانے کے لیے، ان کے لیے، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کا اندازہ زندگی، ان کا اندازہ بندگی، ان کی فکر، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سخاوت، ان کا نصب، ان کا حسب، ان کی آلہ ذرفی، ان ساری چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے دنیا کے اندر بے شمار انقلابی لوگ آئے ہیں کسی نے گوٹی کپڑے مکان کے حوالے سے انقلاب بپا کیا لیکن ان کا انقلاب اتنے ہی دنوں تک محدود رہا جب تک وہ موجود رہے لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی انقلابی نعرے بھی گئے ان کی فکریں بھی گئیں ان کے افکار و نظریات بھی گئے دنیا کے اندر انقلابی آتے رہے جاتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن کائنات کے اندر ایسا ایک انقلابی بھی ہمیں نظر آتا ہے اللہ ہو اکبر جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی اللہ اللہ کیسا وہ انقلابی ہے اور اس کا انقلاب کیسا ہے اللہ ہو اکبر جب وہ انقلابی تشریف نہ لیا تھا تو لوگ ماہوں کی گود میں شراب پیتے تھے جب وہ انقلابی زمین پر نہ آیا تھا لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے جب وہ انقلابی دنیا میں نہ آیا تھا اللہ ہو اکبر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جب وہ انقلابی دنیا میں نہ آیا تھا لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے جب وہ انقلابی دنیا میں نہ آیا تھا لوگ عورتوں کو جوہے میں ہار دیتے تھے جب وہ انقلابی دنیا میں نہ آیا تھا اللہ ہو اکبر لوگ ننگے ہو کر کعبے کا تواف کرتے تھے اور مشیط کو اللہ ہو اکبر انسانیت پر رحم آیا اور اللہ نے ایک ایسا انقلابی دنیا میں جلوگر فرمایا کہ جب وہ انقلابی آیا اللہ اکبر آمینہ کی گود میں عبداللہ کا لخت جگر بن کر ربی الول کی بارہ تاریخ کو جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے اللہ اکبر وہ تشریف لائے اور تئیس سال کی قلیل مدت میں ننگے ہو کے کعبے کا تواف کرنے والی قوم کو اتنی حیاء عطا فرمائیں کہ اللہ اکبر ان کی حیاء کو دیکھ کر کے کباری لڑکیوں نے حیاء کا تصور حاصل کیا نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو خدا کی پہچانتہ کی اللہ اکبر خدا کی مارفتتہ کی شراب پینے والوں کو محبت الہی کا شربت کا جامتہ فرما دیا اللہ اکبر دنیا پکارنے پہ مجبور ہو گئی جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اندازہ فرمائے مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ ہے مردوں کو مسیحہ بنا دینا یہ محمد الرسول اللہ کا موجزہ مارے تکریر مارے رسالت عظمت مصطفیٰ اس لیے کہ مردہ زندہ ہو کر پھر کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا لیکن جب کوئی مردے کو مسیحہ بنا دے تو پھر وہ بھی لوگوں کو زندہ کرنے لگتا ہے یہ مصطفی جانر احمد کا موجزہ ہے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اس لیے تقبال کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر میں میرے تین تمہیدی گفتگو آپ کو یاد رکھنی ہوگی نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تہا اللہ اکبر یہ اللہ کی رسول کا انقلاب تھا کیا ہوا نابطول میں کمی ختم ہو گئی اللہ اکبر اوٹنی پر آقا اپنے گلام کو سوار کروا رہا ہے یہ انقلاب حضور کا اللہ اکبر جب بچیوں کو زندہ دفت کرنے والے دوسروں کی یتین بچیوں کی پرورش کرنے لگے ہیں یہ انقلاب اللہ کی رسول کا یہ انقلاب مصطفی جان رحمت کا شراب گنڈلیوں میں نالیوں میں بہا دی گئی ہے اب کوئی شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے یہ انقلاب ہے مصطفی جان رحمت کا مگر یاد رکھیں کہتے ہیں نا کہ بہار جب آتی ہے تو اللہ اکبر خیزہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے چمن جب سشتا ہے تو اجارنے کی کوشش کی جاتی ہے خوشیوں کو نظر بد لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ اکبر یہ حسین انقلاب تھا جو تاریخ کے انمٹ نقوش میں قیامت تک باقی رہے گا اور رہے گا انشاءاللہ اس لئے کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ عزیز سے حضرت سیدی کافی مراد آبادی کا شیر ان کا کلام سنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی رہے نہ رہے مصطفی جانِ رحمت کا دین باقی رہے گا اور کیا رہے گا اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا وہ کہتے ہیں بڑے مزے میں فرماتے ہیں نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا یہ کلام کس نے لکھا ہے میری قوم کے جوانوں اور کب لکھا ہے لکھا اس نے ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کرنے کی تھانی تھی اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے جسے فانسی دی جا رہی تھی کہا جا کہا گیا تھا آخری خواہش کیا ہے تو کہا آخری خواہش یہ ہے کہ نبی اور آلِ نبی کی شان میں کلم چلا دیا جائے تو پتا چلا کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے ان کے نہو میں عشقِ نبی اور عشقِ آلِ نبی موجود تھا ان کے اقائد وہ تھے جس کی ترجمانی چودمی صدی میں امامِ اہلِ سنت نے فرمائی ہے اور انہوں کے حال تو جدہ تھے اللہ و اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ انقلاب آیا تو شیطان کو ایک نظر نبھایا اور اس انقلاب کو ابھی اللہ و اکبر ساٹھ سال بھی نہ بیتے تھے کہ ایک پلید پیدا ہوا ساری پلیدیوں کی جڑھ ساری گندگیوں کی جڑھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استلاح بن جاتی ہے توجہ آپ کی اگر آپ کو مشکل نہیں ہو رہا تو آپ توجہ فرمائیں اس لیے کہ انوان مشکل دیتے ہو اور آپ مشکل سننا نہیں چاہتے تو یہ کوئی انصاف نہیں آپ توجہ فرمائیں مشکل مشکل اللہ و اکبر انوان دے کر مشکل بات نہ سننا یہ کوئی انصاف نہیں کچھ چیزیں استلاح بن جاتی ہے جیسے فیرون جب فیرون کہہ دیا گیا مطلب شرابی بھی زانی بھی پلید بھی ظالم بھی جابر بھی یہ سب نمرود استلاح ہیں فیرون استلاح کسی فیرون کو بھی فیرون کہہ دو تو وہ ناراض ہوتا ہے ہے نا تو ایسی ایک استلاح ہے جو ہجرت کے ساٹھمے سال کے بعد ظاہر ہوئی ایک شخص تھا اس کا نام یزید تھا آوارگی گندگی پاپی پن شراب یعنی کہ جتنی چیزیں زمانے جاہلیت کی تھی ان سب کو پرموٹ کرنے کا منصوبہ اور حکومت کے تک پر خود ساکتگی کے ساتھ بیٹھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے اتنے بڑے مفقر مدبر اور دور اندیش ہے کہ اور لوگوں کی نظر یزید کے کردار کے حوالے سے تین سال کے بعد جہاں پہنچی دور تابعین میں امام علی مقام نے اس کو بہت برسو پہلے محسوس کر لیا آپ گوھر فرمائیں اور امام حسین کے متعلق یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ حکومت کے لیے جا رہے تھے ہم نے کہا نادان جب گریب نواز کو حکومت نہیں چاہیے تو گریب نواز تو گدائے حسین ہے گریب نواز تو شہزادہ حسین ہے ارے اس سے بڑھ کر محول کی سازگاری کیا ہو سکتی تھی اللہ ہو اکبر کہ غوری کو بلا کے کہتے کہ اس کو قتل کرو اور تم بادشاہ بنو تو گریب نواز خود قتل نہیں کر سکتے تھے بلایا کیوں تو بتا رہے ہیں ہم بادشاہ بننے کے لالچی نہیں ہیں ہم تو کنگ میکر ہیں ہم تو بادشاہ بنانے والے ہیں ہمیں بادشاہ سے کیا لینا دینا آپ انڈاؤنا کریں گور فرمائیں جسے خاجہ عثمان حارونی کی نظر تیار کریں اس کی نظر میں دنیا اتنے حیچ ہے تو جس کو رسول اللہ نے تیار کیا ہو اور وہ بھی کی شان سے تیار کیا ہو اللہ ہو اکبر صرف نگاہ ڈال دے تو لوگ بدل جاتے ہیں لیکن میرے نبی نے جو امام حسین کو تیار کیا تھا پہلے ہی دن جس دن امام کی ولادت بھی ہے اسی دن امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہے اور گود میں لے کر اللہ ہو اکبر ارے گھٹی دینے کا یہ انداغ کئی اور بھی دیکھا ہے اس محبت کی جلوہ کری تو کوئی دیکھے اللہ ہو اکبر گھٹی دینے والا جب گھٹی دیتا ہے گھٹی کا مطلب بچے کو جو پہلی گزہ دی جاتی ہے کوئی خجور چبا کے دیتا ہے کوئی شہد لگا کر دیتا ہے اللہ ہو اکبر لیکن دیتے کس طرح ہے انگلی میں شہد لیا لے کر کے موں میں ڈال دیا اللہ ہو اکبر خجور چبایا چبا کر موں میں ڈال دیا لیکن زمین کے اوپر یہ گھٹی کیسی دی جا رہی ہے اور کشان سے دی جا رہی ہے اللہ ہو اکبر اللہ کے رسول نے مقدومہ کائنات سیدہ کائنات کے شہزادے کو امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان کو امام حسین کی موں میں داخل کر دیا وہ زبان کیا ہے میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام وہ تغن جس کی ہر بات تو وہی ہے خدا جشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام اللہ ہو اکبر وہ زبان رسالت رسول اللہ نے امام حسین کے موں میں دی اور حسین پاک نانا کی زبان موں میں لے کر ایسے چوشنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے ماں کے دودھ سے پہلے جسے رسول اللہ کی زبان چوشنے کا شرف نصیب ہوا ہو آخر لوگ دیکھ رہے ہیں حضور موں میں زبان دے کر گھٹی دے رہے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے حضور زبان سے اپنے سینے کے راست کو علوم کو معرفت کو امام حسین کے سینے میں منتقل فرمائے اندازہ فرمائے کیوں کیونکہ کام بڑا لینا تھا تو ذات بھی بڑی بنانی تھی کام بڑا لینا تھا ذات بھی بڑی بنانی تھی انقلاب حضور نے پیدا کیا تھا حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس انقلاب کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ یزید پلید اپنے دور کا کمینہ انسان جب رسول اللہ کے دین پر شبخوں مارے گا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس ذات کو پیدا کیا مطلب کیا اندھیرے کی پیدائی سے پہلے اجالہ پیدا ہو رہا ہے گندگی کی پیدائی سے پہلے پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے اندازہ فرمائے بدبو کے پیدا ہونے سے پہلے خوشبو پیدا کی جا رہی ہے باطل کے پیدا ہونے سے پہلے حق کا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ ہو اکبر اور پھر امام کو جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا اور کشان سے تیار کیا گیا تھا دیکھیں انقلاب پیدا کرنے والا بے مثال اب اس انقلاب کو بچانے والا بھی تو کوئی بے مثال چاہیے اسے پیدا کہاں کریں گے توجہ فرمائیں اسے پیدا کہاں کریں گے بھئی کسی اور کے گھر میں پیدا ہو تو بے مثال تو نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بے مثال ہونے کے لئے پھر بے مثال ماں چاہیے بے مثال باپ چاہیے بے مثال خاندان چاہیے بے مثال خون چاہیے بے مثال دودھ چاہیے یہی تو ہے نا لیکن بھئی جب اگر کسی اور خاندان میں یہ شہزادہ پیدا ہوتا تو بے مثال کہاں ہوتا کیونکہ نبی کی امی کی طرح کسی کی امی نہیں تو انقلابی بے مثال ہے نبی انقلاب نبی یہ انقلاب کی امی آمینہ ہے اب آمینہ کی طرح کوئی نہیں تو انقلاب بچانے والے کی امی بھی آمینہ کی طرح ہونا چاہیے اور اگر آمینہ کی طرح ہوتی تو کوئی کہتا کہ رسول اللہ کی امی کی طرح تو فلاں کی امی ہے ماد اللہ کوئی بدبخت یہ کہتا لیکن آمینہ جیسی کوئی خاتون نہیں ہو سکتا آپ کیا سمجھے سیدہ آمینہ کو سردی ہے اور اس کا احساس رات چلی گئی ہے اس لئے میں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھے سیدہ آمینہ کو سیدہ آمینہ خاتون کو آپ سمجھے کیا صوفیاء کہتے ہیں کہ جب دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو تو رسول اللہ کی امی کا وسیلہ دے کر دعا کرو رسول اللہ کے بابا کا وسیلہ دے کر دعا کرو اور تمہاری دعا فوراں قبول ہوگی اس لئے کہ بتاؤ جب گوث عاظم کو پیدا کرنے کے لئے اتنے اچھے ماں باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو رسول اعظم کو پیدا کرنے کے لئے باپ کیسا ہوگا اور ماں کتنی حسین ہوگی نارے تکبیر نارے رسال باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ جیسا کوئی باپ نہیں اور ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمینہ جیسی کوئی ماں نہیں ہے سمجھا کیا ہے حضرت عبداللہ اتنا سمجھو اگر سائنس پڑے ہوئے نوجوان لڑکے یا بچیاں یہاں موجود ہیں تو ان کو بتاتا ہوں کہ سائنس دا کہتے ہیں اور یہ ان کی تحقیق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سیب کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے سیب کا موہ سیب جو ہوتی ہے صدف جس کو کہتا ہے موہ بن رہتا ہے اس کا اور وہ سمندر کے اندر ہوتی ہے لیکن سمندر میں ہو کر بھی سمندر کا پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر داخل ہو گیا تو موتی کیسے بنے گا تو قدرت یہ کرتی ہے کہ جب اس صدف میں موتی پیدا کرنا ہو تو پھر اس کو سمندر کی تہفر لائے جاتا ہے پھر اس میں پانی کا قطرہ گرائے جاتا ہے وہ سمندر کا نہیں ہوتا وہ آسمان سے گلتا ہے پھر سیب اپنا موہ بن کر لیتی ہے موہ بن کر پھر اندر چلی جاتی ہے اور پھر اسی سے موتی پیدا ہوتا ہے آپ گوھر کریں کروڑوں اربوں کھربوں منٹن پانی اس صدف میں جا نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر موتی پیدا کرنا ہو آپ اندازہ فرمائیں جس صدف کے پیٹ سے موتی پیدا کرنا ہو اللہ پاک سمندر میں رکھ کر دیں اس کو پانی سے اس شان سے حفاظت اتا فرماتا ہے گوھر کریں جس صدف کے پیٹ سے موتی پیدا کرنا ہو مشیعت اس کی اتنی حفاظت کرتی ہے اور جس شکم سے اپنا محبوب پیدا کرنا ہو قدرت نے اس کی حفاظت کیسے کی ہو کیا تحارت ہوگی کیا پاکس کی ہوگی کیا کردار ہوگا یہ نبی کی امی جان ہے نبی کے بابا جان ہے اور زمانے میں ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی آمینہ کی طرح ہونی سکتا ہوگا تو انقلاب کو بچانے کے لیے جو پیدا ہوگا اس کی ماں آمینہ کی طرح ہونی چاہیے اور وہ ہو نہیں سکتی مگر ہو گئی اس لیے کہ آمینہ کے بیٹے سے پیدا ہوئی حضرت آمینہ کے بیٹے سے پیدا ہوئی اور وہ کون تھی وہ تھی سیدہ فاطمت الزہرہ اور حضور نے ان کا لقب دیا تھا امینہ امینہ ابیہا تو میری ماں جیسی ہے تو میری ماں جیسی ہے کیونکہ رسول اللہ کی امی کو لوگوں نے نہیں دیکھا اور رسول اللہ کی امی ہونے کے تھے زیادہ دن تک کہ حیات ہی نہ رہی اس نے ان کا تقوی ان کی پریزگاری ان کی زندگی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جب معلوم ہی نہیں تو حضور نے کیا فرمایا فاطمہ امینہ ابیہا امینہ ابیہا یہ اپنے باپ کی ماں کی طرح ہے یعنی اگر کردار آمینہ دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو اور فاطمہ کو دیکھنا ہے تو آمینہ کو دیکھ لو آئے آئے یہ کردار ہے یہ شان ہے تو اللہ پاک نے ایسی ہستی کو پیدا کرنے کے لیے ایسی ماں اور بابا مولا علی جیسا اور نانا رسول اللہ جیسا اور نانی خدیجت القبرہ جیسی اور پھر اس انقلابی کو حضور نے تیار کیا اپنی زبان چساکا اپنے کندوبے بٹھاکا اپنے اخلاق سے مزین کرکے اپنے کردار سے مزین کرکے اور پھر امام علی مقام اس انقلاب کے تحفظ کے لیے تیار کی گئے بس اپنی گفتگو کا بین کی طرف پہچاتے ہوئے جب اس انقلاب کو بچانے کے لیے امام میدان میں آئے تب لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ امام اس حسنی کا نام امام حسین امام زمانہ ہے امام حسین امام زمانہ ہے قرآن صفت بیان کرتا ہے زمانے کے عظیم ترین مومن کی والعصر زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے کیا سب گھاٹے میں ہے نئی تفریق کر دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ اور وہ حق پر قائم رہے وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرُ اور صبر کی وسیجت کرتے رہے اب اندازہ فرمائیں جس امامِ عالی مقام کا ذکر کرتے ہو جن کا جشن مناتے ہو جن کو شہیدِ عظم کہہ کر جن کے نعرے لگاتے ہو جن پر تن مندھن قربان کرنے کی بات کرتے ہو مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ محبت ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی حضرت عجمال سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی تھی کہا تھا کہ کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے یاد رکھنا جو آلِ رسول کی محبت دلوں میں ہیں آلِ بیت کی محبت دلوں میں ہیں یہ تمہیں جنت تک لے جائے گی انشاءاللہ لیکن اللہ اکبر اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا احباللہ ہو من احبہ حسینہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اندازہ فرمائیں یہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا بڑی نعمت ہے بڑی دولت ہے لیکن اے حسینیوں اے علی والو اے پنجردنیوں اے صحابر خلفہ راشدین کو ماننے والو وہ رسول اللہ کا انقلاب جب اس کو آگ لگانے کی اس پلید نے منظم طور پر کوشش کی تو اس وقت امامِ حالی مقام چین سے نہیں بیٹھے بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے مجھدریب ہو گئے مطلب کیا گفتگو کا آخری حصہ دل کے کانوں سے سننا اس لیے کہ پھر کہتا ہوں جلسوں کا مقصد یہی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں مطلب کیا ہوا اللہ اکبر کلمہ پڑھنے کے بعد جب لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی شراب کو جوے کو پرموٹ کیا جا رہا تھا بے نمازی پن کو پرموٹ کیا جا رہا تھا دین سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی باطل کو حق میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس وقت امام علی مقام نے کیا اسٹین لیا آپ نے کیا فیصلہ کیا اللہ اکبر میں مدینہ کی راہتیں چھوڑ کر مدینہ منبرہ کی راہتیں چھوڑ کر کربلا کے تپکے ہوئے رگزار پر جاؤں گا اے میری قوم کے جوانوں حسینیت حلوے کا نام نہیں حسینیت اللہ اکبر راہتوں کا نام نہیں حسینیت عیش پسندی کا نام نہیں حسینیت صرف نعرے بازیوں کا نام نہیں حسینیت صرف رسم و رواج کا نام نہیں حسینیت صرف اپنے نبول کے حسینیت اپنے نفس پر عمل کا نام نہیں حسینیت کیا ہے حسینیت یہ ہے نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری حسینیت یہ ہے اگر دین پر وقت آیا ہو تو اپنا خون لٹا کر کے اللہ کا دین بچایا جائے حسینیت نام اس کا ہے ایک طرف شریعت بچانا ہو اور ایک طرف بیٹا بچانا ہو تو ہم شبیہ پیمبر جیسا بیٹا دعوں پہ لگا کر خدا کی شریعت بچا لی جائے یہ حسینیت ہے یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلق لگے تو معاف کر دینا اللہ اکبر حسینیت کو نارے کڑے اور شربت میں تولنے والو ابھی شربت اتنے قیمتی نہیں ہوئے ہیں کہ خون حسین کا بدلہ بن سکے خون حسین کو اس کے بدلے میں تول سکو واللہ پوری کائنات کو ایک بدلے میں رکھ دو سب کا خون اور خون حسین کا قطر ایک بدلے میں اس لیے کسی کا خون خون حسین کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ خون حسین میں خون مصطفیٰ موجود ہے امام علی مقام اس انقلاب کو جو رسول اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو بچانے والے عظیم دانشور کا نام ہے اب ہم اب ہم قافلہ حسینی کے رکن بنے ہیں یا قافلہ یزید کے رکن بنے ہیں یزید سے بہت نفرت ہے نا ہمیں میری قوم کے جوانوں بتاؤ اور ہونا بھی چاہیے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی عشق مصطفیٰ ہے وہ یزید سے کوئی ہمدردی رکھی نہیں سکتا ہے یزید بنید ہے کمینہ ہے ساری گندگیوں کی چڑھے یزید جب یزید کا نام آتا ہے تو ہمارے جذبات فی قابوں میں نہیں رہتے مگر ہم پابن ہیں فکر رضا ہم پابن ہیں اپنے علماء کے ہم پابن ہیں اپنے فقہاں کے جہ وہ نظریات کے احساسات کے اس لیے کہ ہم نہ نفرت میں شریعت کو فلانگ سکتے ہیں نہ محبت میں شریعت کو فلانگ سکتے ہیں ہم ہر وقت تو حدود اللہ کے پابن اللہ کی حدوں کے پابن ہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یزید سے نفرت ہے فلکل ہونی چاہتا ہے امام حسین سے محبت ہے اس محبت کی دعوت تو رسول اللہ نے دی ہے لیکن پوچھتا ہوں دو سالان ہیں بتائیں ایک حق کا سالان ایک باتی دونوں قافلے دنیا میں چلنے ہیں آپ رکن کس کے ہم رکن کس کے تو سب کہیں گے امام حسین کے امام حسین کے ہم نے کہا اس کے لئے کچھ ڈلیلیں ہوتی اس کے لئے کچھ افکار ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ نظریات ہوتے ہیں بتاؤ امام حسین کے قافلے میں بے نمازی کو کیسے انٹری دی جائے گی آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بے نمازیوں کو یزیدی کہہ کے نہیں جا رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا مفتیان کرام کی موجود کی میں کہ قافلہ حسینی میں یزیدیوں کو انٹری نہیں بے نمازیوں کو انٹری نہیں دی جا سکتی کیونکہ امام حسین کے قافلے میں بچہ بچہ نمازی تھا اللہ اکبر فرد فرد نمازی تھا اللہ اللہ بندہ بندہ نمازی تھا بلکہ لوگوں کو جب زخمی ہو کر کے اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اس وقت تو بھی امام حسین نے زخموں سے آہو بکا کرنے کی بجائے اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ کر بتا دیا کہ ہم کو جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کے سجدے سے محبت ہے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ مسلمانوں میری قوم کے جوانوں مسجدوں کو ویران کرنے والوں مسجد ویران کر کے امام حسین کے قافلے میں کیسے شامل ہو سکتے ہو سالہ رہے سالہ رہے آفلا امام حسین ہے وہ تمہیں اپنے قافلے میں کیسے شامل کریں گے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بھی تلک لگے تو معاف کر دیں معافی اس لئے طلب کر رہوں کہ لوگوں کے دل کو تکلیف ہو جاتی کبھی کبھی یاد رکھنا آپ کا اور میرا پیر بھی ہمیں قافلے حسینی میں اس وقت تک شامل نہیں کر سکتے جملہ یاد رکھنا آپ کس سے مرید ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور کریں آپ کا میرا پیر بھی ہمیں قافلے حسینی میں اس وقت تک شامل نہیں کر سکتے جب تک امام حسین نہ چاہے کیونکہ آپ کا پیر بھی پابند امام حسین کے میرا پیر بھی پابند امام حسین کا اگر امام حسین نہ چاہے تو آپ کا پیر میرا پیر میرا استاد آپ کا استاد کوئی بھی ہمیں قافلہ حسینی میں شامل قافلہ حسینی میں شامل صرف امام حسین کی اجازت سے آپ ہو سکتے ہیں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ امام علی مقام کو تو نفرت بے نمازی سے تھی پھر بتائیے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑتے اور پھر وہ سوچتے کہ ہم حسینیت میں ہیں اور ہم حسینی رہیں گے یاد رکھئے گا اگر کوئی بندہ آپ کی گاؤں میں آ کر کہہ کہ میں اندوستان کا پرائم مینشٹر ہوں تو آپ کہیں گے پاگل ہو گے ہسیں گے آپ کیوں اس لئے کہ ایسے پرائم مینشٹر بنتا ہے اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے کوئی سناد ہوتی ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں میرے عزیز جب پرائم مینشٹر بننے کے لئے کچھ دلیل ہے اور کچھ شرائط چاہیے تو پھر مومن کامل بننے کے لئے بھی کچھ تقاضے ہیں کوئی شرائط ہیں یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں ترک ہو رہی ہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے جس دن جلسہ کرتے ہو اس دن جلسے میں بھی نہ مغرب پڑھ کے آتے ہو نہ عشاء پڑھ کے آتے ہو اور نہ جا کر کے فجر پڑھتے ہو بتاؤ اور یاد رکھو آپ اور ہم ہاتھ چومنے چوموانے سے خوش ہو سکتے ہیں امام حسین کو اس سے خوشی نہیں ہو سکتی سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو قبر انور میں وہ کو رنجیدہ کرتا ہے حضور کے دل کو تکلیف ہو جاتا ہے اب مجھے بتاؤ نماز ترک کر کے امام حسین کے نانا کا دل دکھاؤ گے اور حسین پاک کو دامن میں چھپائیں گے یاد رکھنا ہوں بہت بڑی بھول کر رہے وہ میری قوم کے جوانوں آپ اور ہم مسجدوں کو ویران کرنے کے لئے نہیں ہیں جوانی کی عبادت اللہ کو بہت مسئل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان عبادت کرتے عبادت اللہ نے ان جوانوں کو بوڑوں پر ایسی فضیلت عطا کی ہے آقا فرماتے جیسے نبیوں کو لوگوں پر رسولوں کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے ایسے عبادت کرنے والے جوانوں کو بوڑوں پر فضیلت حاصل ہے جوانی کی عبادت اتنی قیمتی ہے افسوس کیا ہو گیا حسینی بننے کے لیے آپ ہاتھوں میں کڑے پہننا چاہتے ہیں کڑوں کا کیا حکمہ یہ مبتیانے کرام بتائیں گے لیکن میں تو ایک عام سادی آپ سے بھی میرا علمی تقابل کچھ نہیں میں آپ سے بھی گرہ پڑا دی سنیت میں سب سے نچلے اور آخری درجے کا انسان اس امید پر گھوم رہا ہوں کہ خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب ہو جائے بس اور کچھ نہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ حسینیت اتنی سستی نہیں ہے آسان نہیں ہے مرنے کے بعد پشتاؤگے تمہیں جو لوگ برگلا رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں حفسوس ہے سننی ہو کر کے ماتم کرو گے زندوں کا بھی کوئی ماتم ہوتا ہے بتاؤ برا لگتا ہے علماء رہنمائی کرتے ہیں یہ دو کڑی کا مولوی کیا جانے اگر مولوی نہیں جانتا تو پھر کوئی کچھ نہیں جانتا کوئی ڈاکٹر کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جو عالم ربانی کی ہے ڈاکٹر کی عزت و عظمت اپنی جگہ مجھ کو حقیر نہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر انسان کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہے عالم اللہ کی کتاب پڑھ کر کے عالم بنا ہے ساری کانگس کے دگریاں قبروں کے باہر رہے گی اور ایمان کی دگری قبر کے اندر جائے گی دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے او میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی کو خدا کے لیے دائیں مت کرو آپ جانتے ہیں جوانی میں گناہ سے بچنے کا اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں گناہ سے محفوظ رہتا ہے اللہ اس کو ستر صدیقوں کے برابر ثوابتہ فرماتا ہے صدیق کا درجہ ولی سے بھی بڑا ہے صدیق کا درجہ شہید سے بھی بڑا ہے جو جوانی میں گناہ سے بچ جائے خدا اسے ستر صدیقوں کے برابر ثوابتہ فرماتا ہے کیا سمجھ رہے ہو لوگوں نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تمہاری فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی کیونکہ لوگ جانتے ہیں جس قوم کا جوان بگڑ جائے اس قوم کو پھر کبھی اروج نصیب نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاس سکتی اگر تمہیں قوم کا درد ہے امت کا درد ہے کبھی سوچو نہ میرے بھائیو ذرا گور تو کرو تم تاش کے پتے کھلو گے تم جوا کھلو گے تو بتاؤ اس امت کو ترقی کے راستے پہ کون لے کر کے جائے گا نوجوان صریف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے پوری ملت کا سرمایہ ہے پوری قوم کا سرمایہ ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو امام حسین کو آئیڈیل بناو امام عالی مقام کو آئیڈیل بناو یزید کے کافلے میں مج جاؤ یزید کے کافلے پہ لانت کر کے وہاں سے نکلو اور کافلہ حسینی کے رکن بنو یاد رکھنا آپ کو کوئی کچھ بھی بولے اگر آپ گردار کے اعتبار سے حسینی ہے امام حسین کی نظر کرم آپ پر ہے میرے بھائیو بتاؤ جوانی چلی جائے گی دیکھتے دیکھتے چلی جائے گی جلدی جلدی چلی جائے گی ہاں ہاں سولہ سال سے جوانی شروع ہوتی ہے چالیس پچاس سال پہ جوانی ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر گھٹنے دکھیں گے پھر کمر دکھیں گی آنکھوں کی روشنی جائے گی آج کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کیا سوچتے ہو مولانا جب بڑے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے میرے عزیز آج جب بڑے ہو جاؤگے تو شاید درد پڑھنے نہ دے شاید کرب پڑھنے نہ دے شاید گھٹنوں کی تکلیف پڑھنے نہ دے اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی نکل جاؤ اس کھول سے نکلو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو یہ جو جوہ کھیل رہے ہو آپ بتائیں کیا حسینی جوہ کھیل سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا میں نے کئی جگہ بیان کیا آپ بھی سننے جس نے جوہ کھیلا جوہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ سوور کے خون میں رنگے ہوگے خندیر کے سوور کے خون میں رنگے ہوگے تمہیں سوور کے نام سے نفرت آتی ہے آنا بھی چاہیے سوور برد جانوارے گنڈا جانوارے گلازت میں پھرتا ہے سوور کے نام سے نفرت کرنے والوں آج جوہ کھیل رہے ہو موبائل پر کیا کیا کر رہے ہو سوور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوگے امام حسین سے مصافہ کر سکو سکو گے قیامت میں اپنے نبی سے مصافہ کر سکو گے قیامت میں پشتا ہوگے صرف پشتا ہوگے یہ جو آپ مٹی نیند سو رہے ہو نا ہم جنت میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے اللہ کہے تم سب جاؤ تمہارے سطح ہم بھی جائیں لیکن جو قیامت کے دن جس کے ہاتھ جوہے کی وجہ سے سوور کے خون میں رنگے ہو جنت میں کیسے جاؤ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے ہم سوسینی ہو کے نشہ کیسے کر سکتے نشے کو پرموٹ کیا جائیں دیکھو دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلم جوانوں کے پاس سب سے زیادہ ٹائلنگ جب مسلمان پڑھتا ہے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا مسلمان تجارت کرے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا مسلمان سیاست کرے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا آپ سے پشتا ہوں آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا میں آپ سب کمیٹی والوں کو سلام کرتا ہوں آپ بتاؤ آپ کے گاؤں میں مکتب کتنے چلتے ہیں جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے کوئی جواب دے سکتا ہی ہے جہاں جہاں سے آئے مجھے بتاؤ کتنے مکتب چلاتے ہیں آپ لوگ علماء کرام میں سے میں رہنمائی چاہتا ہوں اس گاؤں میں کتنے مکتب چلتے قرآن پڑھانے کے لئے کوئی مکتب نہیں ہے کوئی مکتب نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے مطلب کیا ہے آپ مجھے بتاؤ اگر تمہارے گاؤں کے اندر کوئی مکتب نہیں چلتا تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا جنازہ پڑھ سکے گا تمہارا کیا کر رہے ہو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو جلسے پہ میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسہ کرنے کا لیکن جتنا جلسے پہ کرتے ہو اس کا آدھا مکتب پہ کرو گے نہ تو تمہارے بچے صحیح قرآن پڑھ لیں گے اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہو اللہ کو جواب کیا دوگے بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سکھا مرنے کے بعد وہ اندر اٹھایا جائے گا قیامت میں کب تک شو بازی میں ڈوبے رہو گے اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا یہ جلسے آپ کو بخشوا نہیں سکیں گے شاید کوئی مقرر یہ بات نہ کہہ سکے اس لیے کہ جنہوں نے پیشا بنایا ہے تقریر کو وہ یہ کہنے کہ ہمت کریں نہ کریں ورنہ ہم تو لانت کرتے اس فکر پر کہ رسول اللہ کے نام کو بیچھا جائے آئندہ رمضان شریف آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے پہلے مکتب قائم کریں ورنہ تمہارے یہاں تمہیں مرنے کے بعد کوئی گسد نہیں دینے والا ہوگا صحیح آخری گسل بھی صحیح نصیب نہیں ہوگا پہلا گسل تو پتا نہیں دائی نے کیسا دیا خدا جانے کم سے کم اللہ کے حضور کو اچھا گسل کر کے جانے کے قابل بنو میں کوشنے نہیں آیا یہ میرے دل کا درد ہے جو آنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں سب جناب پڑھیں گے آپ کے جنازے میں کوئی جنازے کی دعا یاد نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو آپ کے پوتوں کو وہ پاک نہیں ہوں گے سوچو مرنے کے بعد کتنا پشتا ہوگے تڑپ ہوگے لیکن موقع جا چکا ہوگا ہاں سے موقع جا چکا ہوگا علم کی طرف پیش کتمی کرو جلسوں پہ جلسہ کرو لاکھوں خرچ مت کرو جلسوں کا خرچ کم کرو تعلیم پہ خرچ کرو مدرسہ بناو اور نئی دعلم بنا مکتب بناو بھئی اچھا قرآن اور ایک بات بتاتا ہوں مکتب بنا کر کسی ناظرہ خان کو مت رکھ دینا جو خود ہی قرآن صحیح نہیں پڑھنا جاتا کھالا اممہ کو مت رکھ دینا کسی جو ہے وہ گاؤں میں جو کوئی کام کے قابل نہیں اس کو مت رکھ دینا کیوں اس لیے کہ جب بچوں کو کوچنگ پڑھانا ہوتا ہے ٹیوشن میں بھیجنا ہوتا ہے تو بلتے ہیں سب سے اچھا کوچ کام ملے گا سب سے اچھا ٹیوشن پڑھانے والا کام ملے گا انسان کی کتاب پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے پانس سو ہزار پر کام چلا دو گے نہیں بہترین قاری قرآن رکھو جو مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہو پڑھانا جانتا ہو تاکہ آپ کا بچہ بچہ قرآن صحیح پڑھ سکے سوچو نہ مرنے کے بعد آپ بتاؤ اگر سب جنازہ پڑھے اور آپ کا بیٹا جنازہ نہ پڑھے کتنی دردناک صورت آپ حسینی کہتے ہیں میں باپ سے پوچھتا ہوں امام حسین کے گھر میں انپڑ کونے بتا میرا چیلنج ہے انپڑ تو کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا یہ بات میں شکر کے ساتھ فقر سے کہہ رہا ہوں امام حسین کا گھرانہ وہ ہے جتنے ان کے گھر کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں صرف پڑے لکھے نہیں تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے پڑے لکھے ہیں اب میں آپ کے سامنے وہ پو ورہ کھولنا چاہتا ہوں اور یاد رکھنا سید ہونے کے اعتبار سے حسبیت میں نہیں کہہ رہا ہوں واللہ ہم حسبیت میں لانت کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں امام حسین کے گھر میں جو پڑے ہوئے تھے اس دور میں ان جیسا پڑا لکھا کوئی نہیں تھا آئیے دیکھ دیجئے اللہ اکبر یہ امام زین العابدین ہے امام زین العابدین ان سے بڑا دور تابعیم میں آپ کو پڑا لکھا ملے تو بتائیے اس کے بعد امام باکر ان کا نام باکر نہیں ہے ان کو باکر کہا جاتا ہے باکر کا معنی کبھی سوچا ان کا نام محمد ہے ان کو باکر کیوں کہتے ہیں باکر کہنے کی وجہ یہ ہے باکر کہتے ہیں پوشٹ مارٹم کرنے والے کو پی ایم کرنے والے چیر پھار کرنے والے بھئی چیر پھار کرنا کیا فضیلت ہوئی باکر باکر کہہ رہے ہو چیر پھار کرنے والا چیر پھار کرنے والا کبھی سوچا یہ چیر پھار کرنے والا کیوں کہتے ہیں جب امام محمد باکر کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو اتنی باریکیوں سے اس کو سمجھا دیتے کہ لوگ کہتے ہیں انہیں نے تو مسئلے کا پوسٹ مارٹنم کر دیا اس کا چیر پھار کر کے رکھ دیا یعنی دائیں بائیں سگرہ کبراہ حدیہ اور ساتھ سب کے سب سمجھا کر کے رکھ دیا اللہ ہوا پر یہ باقیر ہے باقیر اس کے بعد امام جعفر السافق کو دیکھو اللہ اللہ کروڑوں ہنفیوں کا امام داتا علی حجویری کا امام غریب نواز کا امام محبوب الائی کا امام جس کے پاس علم کی خیرات حاصل کرنے جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ وہ سیدنا امام جعفر السادق کی ذات سبحان اللہ نارے فکرین نارے فکرین مرد تو مرد مرد تو مرد ہے امام جعفر سادق کے بیٹے ہیں ابو عساق امام جعفر سادق کے بیٹے اللہ وکہ ابو عساق ان کی بیوی ہے سیدہ نفیسہ مصری امام جعفر سادق کی بہو ہے اور یہ نفیسہ مصری کونے پتا ہے یہ حسینی خاندان کی بہو ہے اور امام حسن کے گھر کی بیٹے ہیں جسے دنیا نفیسہ مصری کہت نفیسہ العلم اپنے شعور کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آئی جب مصر آئی تو امام شافعی جیسے لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے مسائل حاصل کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے مشتہید مطلق کو پڑھانے والی نبی کے گھر کی بیٹھے ہیں نبی کے گھر کی بہو ہے ہم کیا جائیں انہوں نے علم پر اتنی محنت کی پھر اس کے بعد امام علی رضا کو دیکھیں وہ امام علی سنت پتاوہ رضی شریف میں لکھا ہے لوگ بھاگتے پھلتے تھے حدیث سننے کے لئے امام علی رضا اور وہ جو سند آتی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا حضور نے مولا علی سے کہا مولا علی نے امام حسین سے کہا امام حسین نے امام زلال عبدیل سے کہا امام زلال عبدیل نے امام باقی سے کہا امام ماقین نے امام جعفر سے امام جعفر نے امام موسیٰ قاظم سے موسیٰ قاظم علی رضا سے فرماتے ہیں اتنی سنت پڑھ کر عالی حضرت لکھ رہے ہیں اتنی سنت پڑھ کر کسی پاگل کے کان میں دم کر دو تو اللہ اس کو شفاعتہ فرما دے اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے کیا سمجھ نبی امام علی رضا اتنے بڑے عالم امام تقی امام نکی امام حسن عسکری یہ سب عالم اور آخری میں جو سید پیدا ہوگا جسے امام مہدی کہتے ہیں وہ بھی اتنے بڑے عالم ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ ان کی اقتدام نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی امامت پر مہرے تصدق سبت کرنے کے لئے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کیا علم ہے ہمارے پاس کیا علم ہے یاد رکھنا یہ جلسے وہ آواز ہیں یہ جلسے توجہ کرنا برا مت مانا یہ جلسہ ایک خواب ایک خواب جیسے خواب دیکھتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جائے بلکل جلسے بے مانا بھی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ بلکل بے مانا کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں گھر چھوڑ کے یہاں آتا کیوں فائدہ ہے یہی گفتگو سن کے تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ آئے گا تبدیلی آئے گی آ رہی ہے علامہ صاحب کی گفتگو سن کے تبدیلی آ رہی ہے بڑے بڑے بزرگوں کی یہ تو جلسوں نے جو انقلاب ہندوستان کو آزاد کرایا جلسوں نہیں آزاد یہ بلکل بے اثر نہیں ہے جو لوگ بلکل گھلو کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے کوئی فائدہ نہیں ہندوستان آزاد ہوا ہے جلسے جلوسوں سے انقلاب آیا ہے جلسے جلوسوں سے اور بھی پوری تاریخ ہے جلسے جلوسوں کی لیکن آپ کوئی کہتا ہوں موسیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل اس کو گالیاں نہ دے لیکن اس کو موسیر بنائے تو امام مفتی احمدیار خانہیہی نے بہت اچھی بات کہتی کفیلوائی کہا کہ اگر مسجد میں کتہ گھج جائے تو مسجد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کتے وہ نکالنے کی ضرورت تو ایسی اگر جلسوں کے اندر کوئی گندگی گھج گئی ہے تو جلسے بن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلسوں سے گندگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہے تو بلکل بھی جلسوں کو کوشش نہ کریں لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں جلسہ ایک خواب کی طرح ہے خواب کا کیا مطلب ہو خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خواب اچھا دیکھا تو آپ خوش ہو خواب برا دیکھیں آپ تو آپ گمگین ہوتے ہیں لیکن اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو خواب ہوتا بارال خواب جب آپ نے آنک بند کی خواب دیکھا آپ کھولی خواب ختم لیکن اب اگر خواب سچا ہیں تو اس کی تابیر بھی اچھی ہو تو ایسے ہی جلسہ اگر اچھا کروگے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا لیکن یہ بہت دیر تک اس کا اثر نہیں رہتا اگر اس کے پیچھے عمل کا جذبہ کارفرما نہ ہو تو یہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو کر کے ختم ہو جائیں گے بہت دیر تک اس کے اثرات نہیں رہیں گے تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر قافلہ حسینی میں شمولیت چاہتے ہو توبہ کرو گناہ سے نمازی بنے نشے سے توبہ کرو اس لیے کہ نشے کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام و تصدیم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن سور اور بندر کی شکل میں اٹھے سور اور بندر توبہ کر بدلو زندگی میں انقلاب پہدا کر اور تو پر بدنظری نہ کرو زنا کی طرف نہ جاؤ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بار بھی زنا کیا اور سچی توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ جو زنا کر کے مرے گا میں اس کو آگ کا جہنم کی آگ کا بنا ہوا لباس پہناوں گا اور وہ لباس جہنم کی آگ کا اتنا وزنی ہوگا اتنا وزنی ہوگا اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے تھوڑا گور کیجئے سوچئے زانی کو اللہ جہنم کا وہ لباس پہنائے گا کہ پہاڑ بھی اس کے وزن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ہمارا یہ نازک سا وجود جو سر بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ نازک سا وجود جو گرمی برداشت نہیں کر سکتا اپنے آپ پہ رحم کر لو بہت دن تک کے رنگ ریلیاں منانے کا موقع نہیں ملے گا ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا ہر مجرم کو میرا اللہ اس کے کیے کی استعدادہ لیکن جب یزید مرا تو کتنی عبرت کی موت مرا مرنے کے بعد اس کا لاشہ ڈھونڈا جاتا ہے روایتیں مختلف ہیں لیکن میں اقدل فرید سے پڑھ رہا ہوں یہ نوایہ اقدل فرید میں یزید کے مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش ڈھونڈی گئی نہیں ملی جب ملی شکاریوں کو اور لکڑھاروں کو تو اس کی لاش میں کیڑے چل رہے ہیں اللہ کے دین کا جو ملاب بڑھائے گا وہ عبرت بنے گا اس لیے جوانی کا مسیوز مت کرو جوانی کا گلت استعمال مت کرو اللہ نے جوانی دی ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں دی ہے آ نظروں کی حفاظت کے لیے دی ہے جوانی دی ہے رات کے تین تین وجہ تک جگ کر کے موبائل پر گیم کھلنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ عبادت کرنے کے لیے دی ہے دروش شریف پڑھو دروش شریف کی عادت بناو بدلو زندگی میں انقلاب پیدا کرو زندگی میں تبدیلی پیدا کرو ارے حر جزید کے قفلے میں تھا لیکن جب حر واپس آئے اور امام سے معافی طلب کی تو آج حر کتنی عزت کے ساتھ سو رہے میرے امام نے حضور کو کتنی میرے امام نے حر کو کتنی عزت عطا کی کتنا وقار عطا کیا کہ اب جب بھی کربلا کر ذکر ہوتا ہے تو شہیدوں میں ذکر حسین بارد میں ہوتا ہے حر کا ذکر پہلے ہوتا ہے امام نے کتنی عزت عطا کی آؤ ہم بھی امام سے معافی طلب کریں اور یزیدیت کے خیمے سے نکلے یہ جو کردار آپ یزید کو نہیں مانتے مجھے پتائیں آپ یزید کو پسند نہیں کرتے مجھے پتائیں لیکن کردار کے اعتبار سے جو یزیدی کردار اختیار کر رکھا ہے یہ جوا یہ شراب یہ سٹا یہ عورت پہ بدنظری زنا گانے سننا میوزک سننا ان سب سے توبہ کر لو اور بس ان پر آخری بات توبہ کرو مایوس مت ہونا اللہ کا فرمان ہے کتنا بھی پاپی توبہ کرے کتنا بھی پاپی اللہ اس کو بخش دیتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے میرے بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو معاف کیا بس توبہ سچی ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی گناہوں میں گزارتی پوری زندگی اور اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا میرے بچوں میرے بیٹوں تم نے میری ہر بات مانی ایک کام کرنا جب مجھے موت آئے تو میرا حکم ماننا کہ میرے گلے میں رسی ڈالنا اور میرے مو کو ادھر ادھر پھیرانا اور زمین پہ رگڑنا اور بعد میں مجھے جلا دینا اور جلا کر میری راہ کو پانی میں بہا دینا ہوا میں اڑا دینا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب اور حساب دینے سے پچھاوں اس نے اپنی حساب سے سوچا حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی پانی میں بہ جائے راک اللہ پھر بھی اس کو زندہ کرے گا کسی کو شیر کھا لے اللہ اس کو پھر بھی زندہ کرے گا کسی کو کیڑے کھا لے اللہ ان کے پیٹ سے نکال کے اللہ اس کو زندہ کرے گا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کرنا جس کے لئے پہلی مشکل نہیں تھا دوسری بار پیدا کرنا اس کو کیا مشکل ہے جو کن کہہ کر آسمان بناتا ہے کن کہہ کر زمین بناتا ہے کن کہہ کر سورت چاند سب بناتا ہے اس کو کیا مشکل ہے اس نے تو اپنے انداز میں ساری راک اڑوا دی بہا دی سب کچھ بکھیر دیا اللہ نے ہوا کو حکم دیا جمع کر اس کی راک راک جمع کی گئی اللہ نے اس کو پیدا کیا اور پوچھا بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی اس بندے نے کہا مولا صرف تیرے خوف سے کیا کہ میں تیری بارگاہ میں جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حوصلہ نہیں رکھتا تھا مولا بس اس کا اس لئے میں نے ایسا کیا تُس سے ڈر کے کیا اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی میرے اللہ نے فرمایا تم اس سے ڈر آجا میں نے تجھے بخش دیا اس کی بخشش ہو گئی میرے بھائیوں توبہ کرو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے جلسے اس لئے نہیں بھیڑ جمع کریں شرابہ کریں گھر چلے جائیں جلسے اس لئے بدلیں زندگی بدلیں میرے بھائیوں ہمیں نہیں پتا آپ کو موت کب آئے گی ہمیں کب آئے گی نہیں پتا اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دیں ہماری دعائیں اللہ آپ کی نسلوں کو لمبی عمر دیں ہماری نسلوں کو ہماری دعائیں لیکن آپ سے کہتا ہوں کل کی بات کرتے ہو پل کی خبر نہیں پتا نہیں بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا بولتے بولتے انتقال ہو گیا چلتے چلتے انتقال ہو گیا پشتاؤ گے حدیث پاک میں آتا ہے میرے بھائیوں حدیث حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے انتقال کرتا ہے لوگ روتے ہیں تو رونے والوں کو وہ بندہ کہتا ہے مجھ پہ مت رو اپنے عامال پہ رو کیونکہ دنیا نے مجھے دھوکا دیا میں تم کو نصیت کرتا ہوں کہ دنیا تم کو دھوکا نہ دے میں غافل رہا تم غافل مت رہو میں نے اپنے آپ کو برباد کیا تم اپنے آپ کو برباد مت کرو اس لئے زندگی کا مقصد بنا اپنی زندگی کو با مقصد بنا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں اور امام علی مقام اہل البعیت کی سچی محبت اصحاب کی تعظیم اور احترام کے ساتھ عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو استغفراللہ ربی انہا ربی لغفور الرحیم وما علینا اللہ البلاغ آپ جائیں گے نہیں اس لئے کہ شاید مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ناتکان حضرات باقی ہے وہ بھی مہمان ہیں تو وہ ان کو پڑھ لینے دیں دیکھیں مہمان سب ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہئے اور یہ جو ناتکان لوگ ہوتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے اگر کوئی نات خلوص سے پڑھے تو حضور خلوص سے نات پڑھنے والوں کو اپنا دیدار کراتے ہیں اور حضور جب نات پڑھی جاتی تھی تو خود اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ پر شپیج بیٹھتے تھے اور حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کرتے تھے اس لئے ناتکانوں کا احترام کیا تھے سلام علیکم رحمت اللہ آئیے کرام حسن رضا نوشائی انشاء اللہ